اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے میں بھی علاقہ شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں تو آج جی ایک چھوٹی سی اور آسان سی بہت سمپل سی ریسیپی ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ اور ریسیپی ہے آج کی چکن کڑھائی اس کے لئے یہاں پہ سمان سارا میں نے رکھ لیا ہے اور اس کے کچھ کونٹیٹی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے یہ ٹیماتر اور ہری مرچے لیسن ادرک آپ کو ایسی ثابت نظر آ رہا ہوگا یہ اس لئے میں نے ایسی رکھا تاکہ اس کی کونٹیٹی کا اندازہ ہو جائے تو یہاں پہ سب سے پہلے چکن ہے میرے پاس ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ چکن اور اس کے علاوہ چار میں نے ٹیماتر لیے ہیں لیسن اور ادرک کا ایک ٹکڑا اور لیسن کے دیکھ سکتے ہیں کتنے پیسیز ہیں اور یہ میڈیم سے سائز کے دیکھیں ٹیماتر ہیں یہ ہری مرچے ہیں دو تین اور لیمن تقریباً ایک چمت جائے گا صرف وہ بھی فیلحال میں نے ایسی رکھ دیا ہے تو باقی جب جو چیزیں یہ جیسے جیسے پھر ایڈ کروں گی سالٹ وغیرہ جو بھی جاتا اس میں وہ پھر اس کی کونٹیٹی ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ سالٹ ہے ریڈ چلی پاوڈر ہے اور ہلدی ہے یوگر جائے گا اس میں اور یہ کورما مسالہ ہے پیکٹ شان کا یہ بھی تھوڑا سا میں خوشبو کے لیے ایڈ کروں گی اور باقی یہ لیمن اور یہ ہری مرچیں اور یہ ادرک جو باریک کٹا ہے یہ بلکل لاس میں گارنشن کے لیے یوز ہوگا اور یہ جو ہے کالی مرچ کا پاوڈر ہے ساتھ میں سکا دھنیا ہے کوٹا ہوا ہے اس کو بلکل باریک میں پیسا ایسے بس ہلکا ہلکا سا میں نے آج سے کوٹ لیا ہے تو یہ ٹماتر اور جو ہے لسن ادرک اور ہری مرچیں ان کا میں ایک پیسٹ بنا لوں گی تو پھر یہ جو ہے نا چھلکا وغیرہ اس کا ٹماتر کا چھلکا نکال کے اس کا پیسٹ بنا کے پھر میں ایڈ کروں گی اور ابھی جی چلتے ہیں ریسیپی کی طرف تو یہاں جی کڑائی میں کڑائی گوشت ہے تو کڑائی میں بنے تو زیادہ بہتر ہے ایک اس کا نام ہے جو اس کا وہی اس کے ساتھ ہمیں کام بھی کرنا چاہیے تو یہاں کڑائی میں آئل ڈال کے ہلکا بلکل ہلکا سا گرم ہوگا آئل جیسے ہی اس میں چکن ایڈ کروں گی میں اور چکن کو اس میں آئل میں مکس کر لوں گی کچھ ایک دو منٹ کے لیے مطلب ہلکا ہلکا سا اس کا جو کلر ہے نا جیسے یہ تھوڑا وائٹ وائٹ سا ہونے لگا ہے تو یہ کلر اتنا چینج ہو جائے اتنا سا میں اس کو مکس کروں گی بس اچھی طرح سے ابھی تھوڑا کلر جیسے چینج ہوئا اس میں میں نے لسن اور ادرک جو رکھا تھا اس کو میں نے پیس بنا لیا تھا وہ آئٹ کروں گی اور لسن ادرک کے ساتھ اب میں اسے تقریباً پانچ منٹ مطلب مزید تھوڑا سا اس پہ جو ہے نا چکن کا کلر چینج ہو جائے اتنا سا فرائے کر لوں گی یہ دیکھیں اس کا کلر تھوڑا چینج ہو چکا ہے اور لسن ادرک کی بھی سمیل اس میں جو اس کے ساتھ چکن کی بنائی ہو جائے گی تو لسن ادرک کی بھی تھوڑی جو سمیل होतی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور چکن کی بھی سمیل اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی اور یہاں پر یہ ٹیماٹر اور ہری مرچی ہے میں نے بالکل ان کو پیوری نہیں بنائی ہے تھوڑا موٹا موٹا سا ان کو میں نے چ้وپر میں چتم کیا تو وہ تھوڑے موٹے موٹے سے ہے اور یہاں پر تقریباً دو چھوٹے 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 میں نے ایٹ کیا ہے نمک کے اور یہ لال مرچ کا پاوڈر ایڈ کیا ہے میں نے ایک چھوٹا چمچ کیونکہ اس میں ہری مرچ بھی گئی ہے اور کالی مرچ بھی جائے گی اور آدھا چمچ اس میں ہلدی مکس کی سوری ایڈ کی ہے اور دہیں تقریباً دو سے تین چمچ بڑے چمچ جو ہوتے ہیں دو سے تین چمچ اس میں دہیں کے جائیں گے اور ایک چمچ اس میں یہ لیمون جائے گا بہت زیادہ لیمونی کیونکہ اس میں ٹیماتر بھی کافی زیادہ یوز ہوئے اور دہیں بھی اور ان چیزوں کی بھی کھٹائی ہوتی ہے تو لیمون صرف ایک چمچ اس میں آٹ کروں گی ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے میں مکس کر دوں گی اور اب اس کو کور کر دوں گی تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں جی اور یہ میں نے اس کا دھکن ہٹایا ہے اور پانی بہت کم رہ گیا اور پانی درائی ہو چکا ہے اور چکن بھی گل جائے چکن تو بہت جلدی کیونکہ گل جاتا ہے اور بند کور کر کے یعنی دھکن بند کر کے اگر بنایا جائے تو اور جلدی ریڈی ہو جاتا ہے تو بس پندرہ منٹ کے بات جب میں نے اس کو کھولا ہے تو یہ دیکھیں چکن نے وہ ہڈی کو چھوڑ دیا ہے تقریباً تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ گوشت گل چکا ہے تو ابھی بس اس کو تقریباً بھوننے کا ٹائم ہے اب میں اس کو دھکن بند نہیں کروں گی کیونکہ بھی ہلکا سا یہ جو پانی ہے یہ اس کو کھولا رکھ گئی ہم پکائیں گے اور یہاں پہ اس ٹائم پہ میں ایڈ کروں گی یہ کورما مسالہ دو چھوٹے چمچ کورما مسالہ ایڈ کروں گی اس کا بہت زبردست فلیور آتا ہے کورما مسالہ کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے کلر اچھا آجاتا ہے تو اس لئے یہاں پہ میں وہ ایڈ کروں گی اور یہ کالی میرچ اور جو سوکھا دھنیا کو اٹھ کے رکھا تھا یہاں وہ بھی ساتھ ایڈ ہو جائے گا اور اس سب چیزوں کو اچھی طرح سے میں مکس کر دوں گی اور اتنی دیر میں یہ دیکھیں پانی اور مزید کیونکہ اب فلیم بھی میں نے بڑھا دیا ہے کیونکہ پانی ارموسٹ ڈرائ ہونے ہی والا اور گوشت تو گھلی چکا ہے تو بس اب تیز آنچ پہ جو ہے اس کو اچھی طرح سے میں بھون لوں گی تو چکن بھون چکی ہوں اچھی طرح اور یہ دیکھیں آئل بھی نکل چکا ہے اس میں آئل چھوڑ دیا اس نے تو اس کا مطلب ہے بلکل ریڈی ہے اب یہاں لاسٹ میں بلکل اس میں دھیر سارا ہرہ دنیا جائے گا کیونکہ اس سے بہت اچھا سا کلر بھی آجے گا اور خوشبو بھی آجے گی اور جو ادرک اور لیمون اور ہری مرچیں میں نے رکھی ہی تھی گانیشن کے لیے وہ سب اس میں آئٹ کروں گی اور اس کو تقریباً دو منٹ کے لیے کور کر دوں گی تاکہ ان سب چیزوں کا بھی اچھا سا اس میں مکس ہو جائے چکن اور یہ ہے جی کمپلیٹ فائنل ریسیپی کے لک زبردستہ بہت پیارا سے اس پر کلر بھی آیا ہے اچھی سی خوشبو بھی آ رہی ہے اور یہ بلکل اس وقت چکن کڑائی جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اچھی سی تو ای ہوپ آپ کو میری ریسیپی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت جلدی ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ